یا حسین یا حسین حسین یا حسین کر سلام یا حسین اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق سلوات پڑھنے والم میں نے قرآن کریم کی جس آئے کریمہ کا انتخاب کیا ہے یہ وہ آیت ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے اوپر سب سے پہلی وحی ہے کہ جب پیغمبر اسلام غار حرم میں مشغول عبادات تھے جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد آپ نے پروردگار کا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق یعنی پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا ہم جس دین جس مذہب جس فکر کے ماننے والے ہیں اس فکر میں اس مذہب میں سب سے اہم چیز جس کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ علم ہے اور ہمارے دین کی ابتداہی لفظ اقرأ سے ہوئی ہے یعنی ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جس کا کام شروعی قرآت سے ہوتا ہے دیکھئے دو لفظ ہمیں عربی دبان میں ملتا ہے ایک لفظ ملتا ہے لفظ قرآت ایک لفظ ملتا ہے لفظ تلاوت جس سے کہا جاتا ہے قرآت قرآن قرآت دعا یا تلاوت قرآن تلاوت دعا دیکھئے عربی عدب یہاں پہ سب ماشاءاللہ عدبہ موجود ہیں میں ایک طالب علم کے عنوان سے بس چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ہر عدب میں اور ہر زبان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی شئے کے لیے دو لفظ کا استعمال نہیں کرتے یعنی اگر چیز ایک ہے تو اس کے دو نام نہیں ہو سکتے اب ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہو اور بہت سارے ایسے ایسے ایسیمپلز مل جائیں جس میں آپ یہ کہیں کہ ایک شئے ہے لیکن اس کے کئی نام بھی ملتے ہیں تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کے دو نام نہیں ہو سکتے مثال کے طور پر عربی میں شیر کے لیے شائری والا شیر نہیں جنگل والا شیر جی شوارہ اکرام ان کے لیے ایک ہی لفظ ہے جنگل والے شیر کے لیے کئی عدد ناموں کا استعمال ہوا ہے جیسے اسد کہا گیا اسداللہ الغالب ملعہ کائنات کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے لفظ غزنفر ہے جیسے لفظ عباس ہے تو مختلف نام شیر کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو بات پیش کی تقریباً یہ کہیں گے یہ تو ابھی آپ نے کہا تھا کہ کسی ایک شیر کے لیے ایک سے زیادہ نام نہیں ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہی نے مثال پیش کر دیا کہ ایک سے زیادہ نام بھی ہو سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر شیر کو صرف شیر کی عنوان سے دیکھا جائے تو اسے اسد کہا جاتا ہے لیکن جب کسی اور عنوان سے نام دیا جائے یعنی جب عباس کہا جاتا ہے یعنی شیر جب غزب میں ہوتا ہے تو اس شیر کو عباس کہتے ہیں اسد صرف شیر کو کہا جاتا ہے اسی طریقے سے مختلف حالات میں کبھی زیغم ہے تو کبھی غزنفر ہے تو کبھی لیس ہے تو کبھی عباس ہے مختلف حالات کی بنیاد پر اس کے نام بدلتے رہتے ہیں اسی طریقے سے اونٹ کے لیے بھی بہت سارے نام عربی زبان میں پائے جاتا ہے اگر ہم اپنی انگریزی میں جو لوگ یہاں پہ اگر انگریزی کا ذکر کیا جائے تو یہ چھت ہے ہم نے اپنے اردو زبان میں کہا یہ چھت چھت کا پنکھا لیکن انگریزی میں کبھی اسے سیلنگ کہا جاتا ہے تو کبھی ٹیریس کہا جاتا ہے تو کبھی روف کہا جاتا ہے ہر معنی الگ الگ ہے یعنی تین لفظ اگر استعمال ہوا ہے تو تینوں کے معنی الگ ہیں بظاہر ہماری زبان میں ایک جیسا ہو اسی طریقے سے عربی میں جب کہا جاتا ہے قرآت تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے تلاوت تو اس کا مطلب کچھ اور ہے قرآن کی ابتداء لفظ اقرآن سے ہوئی یعنی لفظ قرآت سے قرآت کسے کہتے ہیں قرآت اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر چند کلمات کو ایک کے پیچھے ایک پڑھا جائے اس طریقے سے کہ ہو جس کا کوئی مفہوم ہو جس کا کوئی مطلب نکلتا ہو بے مطلب نہ ہو مثال کے طور پر کہیں میں کھانا کھا جملہ ہے تین چار لفظ اس میں آگیا ہے لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا اب آپ نے رکے ہوئے ہیں کھا کیا چکے ہیں کھانے جا رہے ہیں کھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ یہ قراءت اسے نہیں کہا جائے گا قراءت تب ہی ہوگی جب جملہ مکمل ہو جائے گا جب ہم نے جملے کو مکمل کر دیا تو وہ قراءت ہو گئی جب جملہ ناقص ہے تو آپ نے کچھ کہا ہے جس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا تو ہمیں پیغمبر سے کہا ایک قراء پڑھئے یعنی اب آپ کے بعد جو پیغام آنے والا ہے یہ مکمل بھی ہے معنی کے اعتبار سے بھی مفہوم کے اعتبار سے بھی ایک سلوات پڑھ دیں برمحمد والے یعنی قرآن کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ناقص ہے ان کا چالیس پارے کہتا دس کوئی کھا گیا بقری ان کے آن کھا ہمارا گیا بہرحال بحث نہیں کرنا اس سے کہنے کا مقصد یہ کہ ابتدا میں ہی جب اللہ نے لفظ کا استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بیان کیا گیا ہے پورا کا پورا محفوظ ہے جتنا آیا ہے اتنا باقی ہے یہ کہہ دینا کی نہیں ہے اور ان کا چالیس پارا تھا اور ہمارا تو تیسی ہے ان کے آزادہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ ہمارے آزادہ ہے نہ ان کے آزادہ ہے جتنا اللہ نے نازل کیا اتنا باقی ہے ورنہ خود رسول کے پر اعتراض نہیں ہے خود ذات خدا پر اعتراض ہے کیونکہ ابتداء آپ کر رہے ہیں لفظ قرآت سے یعنی پورا کا پورا جملہ پورا کا پورا پیغام نازل ہونے والا ہے آنے والا ہے سلسلے کی شروعات ہونے والی اور خود ہی ناقص چھوڑ دے یہ ممکن بہرحال نہیں ہے ایک لفظ دوسرا لفظ ہے لفظ تلاوت جسے چھوٹا سا فرق پائے جاتا ہے چھوٹا سا لیکن بہت بڑا فرق ہے قرآت کہتے ہیں ریڈنگ کو اگر سادھے الفاظ میں کہا جائے تو کسی چیز کو ریڈ کرنا پڑھنے کو قرآت کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ آپ اسے دیکھ کے پڑھ رہے ہو ممکن ہے آپ قرآت ذکر یہ سب غیر رکن ہے یعنی وہاں پہ آدمی قرآن لے کے نہیں کھڑا ہوا ہے لیکن پڑھ رہا ہے پورا کا پورا مفہوم بیان کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دیکھ کے پڑھے تو بھی قرآت بینہ دیکھے پڑھے تو بھی قرآت اب فرق تلاوت میں کیا ہے تلاوت صرف پڑھ لینے کو تلاوت نہیں کہتے پڑھ لینے کو قرآت کہتے جیسے میں نے کہا کہ ایک چیز کے لئے دو لفظوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے اگر دوسرا لفظ ہے تو ضرور دوسرا مفہوم بھی ہوگا اگر یہ کہہ دیا صرف دیکھ کے پڑھ لینا یا بینہ دیکھ پڑھ لینا تلاوت بھی ہے جیسے اندور میں تلاوت قرآن ماہ رمضان میں ضروری ہے یا آدمیوں سب کو چاہیے کہ تلاوت قرآن اپنی زندگی میں شامل رکھیں تو صرف ہمارے یہاں سمجھتے کہ ایک ہی چیز کے مختلف الفاظ ہیں جیسے عام طور پر شعرہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے لفظوں کو استعمال کیا جاتا ہے زرافتوں کے انداز سے تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے اس میں یہاں پر فرق کیا ہے قرآن یعنی پڑھنا چاہے دیکھ کے طور پر عربی میں قرآن پڑھا تو کبھی سمجھ میں آیا اور کبھی نہیں آیا لیکن اللہ کا لطف یہ ہے کہ سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے سواب پورا ملے گا آپ یہ کہیں کہ سمجھ میں آیا اگر ہم اور آپ ہوں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں بچوں سے سکول میں پوچھا نہ ملے گا دنیا کا نظام یہ ہے کہ سمجھ میں آنا شرط ہے اللہ کا نظام یہ ہے کہ نبی آیا تب بھی زواب ملے گا ایک سلوات پڑھنے محمد والے محمد محمد یعنی تلاوت میں اور قرآن میں فرق کیا ہے کہ پڑھنا ہے چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے تلاوت مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی پیروی اور اس کے اوپر عمل کرنا آج تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ تلاوت بھی یعنی پڑھنے کو ایک خاص انداز میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو تلاوت کہتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے تو قرآت کر رہے تو وہ اچھے سے پڑھ رہے ہیں تلاوت کر نہیں اچھے سے بھی پڑھ رہے تو بھی قرآت ہی ہے اسی لئے انہیں کہا قاری ہے قرآن ان کو کوئی الگ سے لفظ نہیں دیا جاتا ہے کہ تلاوت قرآن ہے قرآن تلاوت پتہ نہیں کیا کر رہے ساتھ ساتھ نہیں قاری ہیں صرف پڑھ رہے ہیں قرآت کا سواب انہیں بھی مل رہا ہے لیکن تلاوت پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ہے جب ہم عمل کرنے لگیں گے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے تلاوت قرآن بھی کیا مفہوم میرا کل مقصد یہ ہے کہ نعمت ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ آدمی ریفرنس روننا چاہتا ہے جانا چاہتا ہے پڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے پاس مہیا نہیں ہے اس کے پاس آمادہ نہیں ہے تو وہ نہ جا پاتا ہے نہ وہ پڑھ پاتا ہے لیکن الحمدللہ یہ ایک ایسی زحمت ہے جس کو ہمارے بزرگوار نے برداشت کی اور یہ تمام مشقتتوں کے بعد میں دیکھا کہ پورے میں سیریل نمبر پڑھا ہوا یہ آسان کام بہرال نہیں ہے ہمارے گھروں میں بھی کتاب ہے یہ پتا ہے لیکن کہاں رکھ دیا یہ نہیں پتا اور جب موقع پڑھتا ہے تو یہ الحمدللہ یہ ایک سسٹیماتک طریقے سے یہاں پہ لائبریری مینٹین کی گئی ہے زحمتوں کے بعد تو جب یہ نعمت ہمارے دروازے تک آ گئی ہے تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس نعمت سے استفادہ کریں جس طریقے سے اگر کوئی نعمت کسی کے پاس ہوتی ہے تو اس کا سوال قیامت کے دن ہوگا یہاں تک کہ اگر کسی کے محلے میں شہر میں کوئی عالم ہو قبلہ موجود ہے آپ کے محلے میں اگر وہ عالم ہو مومنین کو کوئی سوال پیش آئے اور وہ کہیں رہے کون جائے گا چھوڑی یہ کیا کرنا جہاں اتنے سوال کی جواب نہیں پتا وہاں ایک اور سوال تو عالم کا حق یہ ہے کہ قیامت کے دن عالم سے سوال نہیں ہوگا کہ عالم سے سوال پوچھے کہ آپ نے کیوں نہیں جائے بتایا عالم کو تو پتا ہی نہیں کہ اس کو کیا سوال ہے لیکن پوچھنے والے کو جس کے پاس شک تھا جس کو کوئی سوال تھا اگر وہ پوچھنے نہ گیا تو اس سے سوال ہوگا کہ جب آپ کو یہ مسئلہ پیش آیا تو آپ پوچھنے کیوں نہیں گئے اسی طریقے سے جب یہ آپ کے محلے میں یہ کتابیں جمع ہوگئی ہیں اور آپ کے دسرست میں آگئی ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اگر پہلے مرحلے میں آپ نہیں آ سکتے نہیں جواب تک پہنچ سکتے لیکن دوسرے مرحلے میں آپ سے بھی یہ سوال ہوگا جہاں ایک طرف اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ یہ کھل جانا ایک مرحلہ ہے یہاں پر برابر آکے مراجعہ کرنا کتاب کو کھولنا دوسرا مرحلہ ہے اب ہو سکتا ہے یہاں پہ مثال کے طور پر ایک ہزار کتاب ہے اس پہ پانچ ہزار کتاب ہیں تو ہمیں آنے کی ضرورت کیا ہے یہ بھی سوال ہے کہ آپ دیجٹلائز ہو گئی ہے لائبرری بن گئی ہے تو لائبرری میں آنے کی ضرورت کیا ہے دیکھ یہ بنوانے طالب علم میرے موبائل میں بھی بہت سارے ایسے اپلیکیشن ہیں جس میں اگر میں موٹا موٹا آپ کو بتاؤ تو کم سے کم نہیں تو ایک لاکھ جل کتاب ہوگی لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں اور ان کتابوں کی ایک خصوصیت ڈیجٹل فارم میں جو کتابیں ہوتی ہیں عام طور پر آدمی اتنی ہی پڑتا ہے اور وہی پڑتا ہے جو وہ پڑنا چاہتا ہے کیونکہ اس میں تورق کا امکان نہیں پائے جاتا ہے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آجائیے یعنی پہلی بات یہ کہ جو موبائل میں کتاب ہونے کے بعد بھی اگر کسی کو موبائل میں سرچ کرنا ہوتا ہے تو اس میں ایک مرجع تقلید پائے جاتے ہیں جن کا نام ہے جناب گوگل عام طور پہ عالم سے کم پوچھتا ہے اور گوگل سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ گوگل کیا کہہ رہا ہے اب وہ جو کچھ جو کچھ کہے گا وہ سب سے زیادہ سچ وہی بولتا ہے جبکہ گوگل میں پائے جانے والی زیادہ تر اطلاعات جو ہوتی ہیں وہ خود کسی اور آدمی نے ہی وہاں پہ فیڈ کی ہوئی ہوتی چاہے وہ ویکی پیڈیا ہو بہت سائے لوگ ویکی پیڈیا کو بلکل اکتم سمجھتے ہیں کہ وہی منزل ہے یہ کہ اگر ویکی پیڈیا نے یہ لکھ دیا ہے جبکہ ویکی پیڈیا پہ اگر آپ جائیں تو خود سے بھی آدمی خود چاہے تو وہاں پہ ایڈیٹنگ کر کے چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے ڈیجیٹل جو کافیز ہوتی ہیں یا کتابیں ہوتی ہیں اس میں عام طور پہ کوئی کھول کے نہیں دیکھتا ہے کیوں کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہائے کہا لیکن جو یہ کتابیں ہیں جو بین الدفت ہیں جسے کہا جائے کہ کتابوں جلد ہماری جو کتابیں ہوتی ہیں ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آپ ایک مطلب ڈھوننے کے لئے آپ نے کتاب اٹھایا آپ کو پتا ہے کوئی مسئلہ تاریخی ہے آپ نے ایک تاریخ کی کتاب اٹھایا اور ڈھوننا شروع کیا آپ ایک مطلب ڈھوننے کے لئے آپ نے کتاب اٹھایا تھا جیسے جیسے آپ نے ورق پلٹا آپ کو دس مطلب خود بخود یاد آ گیا لیکن یہ کام آپ کے موبائل میں نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے جو اطلب اس میں سرچ کیا سیدھ ہے آپ کو ریزلٹ پہ لے جائے گا درمیان میں آپ کہیں رکیں گے ہی نہیں جب رکیں گے ہی نہیں تو جو ڈھون رہے تھے بس وہ ہی ملے گا لیکن ان کتابوں کے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ایک مطلب ڈھوننا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں اس کے تفیل میں دس مطلب اور آدمی سیکھ لیتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز ڈھوننے چاہتے ہیں ہو سکتا ہی جو آپ ڈھوننے نکلے سے وہ نہ یاد آئے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے بدلے میں جو آپ نے ایک کتاب اٹھائی اس کے بدلے میں جو کتاب اٹھایا ہے کم سے کم اس میں دس مورد ایسے ہیں جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا اور آپ کو اب پتہ چل گیا تو ڈیجیٹل کوپی اپنی جگہ پر ڈیجیٹل کوپی اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ آدمی اگر کہیں سفر میں ہے کہیں آئیسی جگہ پہ فسا ہوا ہے کہ جہاں پہ اسے کچھ ریفرنس دینا ہے تو وہاں پہ کام آ جاتی ہے کتاب اختیار نہیں کر سکتی چاہے جتنا کوشش کر لیے اور جیسے ہی ہے اس میں ایک اور خرابی کیا ہوتی ہے ڈیجیٹل کتابوں میں اور ان کتابوں میں خصوصیت یہ ہے اس کا موضوع تیہ ہے یہی کتاب اگر آپ موبائل میں پڑھ رہے ہوں گے پانچ منٹ کے بعد ایک تو میسج آئے گا پتہ چلا کہ واتس ایپ پہ ایک میسج آ گیا ہے اب ہم نے ادھر سے بند کیا اور سیدھے اس میسج پہ اور پتہ چلا کہ دو چاہے گروپ پہ اور میسج آ چکا ہے اب سب کو ریڈ بھی کرنا ضروری ہے چاہے نہ پڑھیں ونہ بہت سارے نوٹیفیکشن جمع ہو جاتے ہیں تو کھول کھول کے بہرحال بندو کر رہی ہے تو ابھی ہم جس چیز کو پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں ہم مصروف ہو گئے اور واتس ایپ میں ایک لنگ یوٹیوب کا بھی تھا کہ اب آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو ایک قدم آگے بڑھ کے ذرا یوٹیوب پہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ اسے کہا جائے کہ کونسنٹریشن آپ کا ختم ہو گیا کہ جس چیز کو آپ لے کے بیٹھے تھے پڑھنے کے لیے کہ آج اس کو پڑھ کے ختم کرنا ہے تھوڑی دیر میں وہاں پہ یہ سب تجربہ بتا رہا ہوں کچھ نئی چیز نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کنے کتاب کھولا کہ آج یہ پڑھنا ہے یہ موضوع تیار کرنا ہے تھوڑی دیر کے بعد کوئی میسج آتا ہے اور بلکل شیطان کی طرح کیا کہاں فسے ہوئے ہیں آپ آئیے چلیے دکھاتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور لے کے آپ کو چلا جائے گا تو جو خصوصیات بہرحال ان کتابوں میں ہے وہ ڈیجیٹل کتابوں میں نہیں ہیں اس کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں جو میڈیکل ایشوز آتے ہیں لائٹ پر فون نہیں یوز کرنا چاہیے کیونکہ اس پر آنکھوں پر اثر پڑتا وہ اپنی جگہ پر ہے ان کتابوں میں خصوصیات یہ ہیں اور آپ کو ایک ریسرچ کے بارے میں بھی بتا دوں کہ خاص طور پر شوراہ کرام کے لیے میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ یہاں اگر دو چار لائن تھوڑا سا لمبی ہو جاتی ہے حدیث کی تو بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہے لیکن میں نے شوراہ کو دیکھا کہ وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے نہ جانے کتنی نظموں کتنے شیر سنا دیا کرتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے کہ شاعر اتنی ساری باتیں اتنے سارے شیر اس کو حفظ ہیں اپنے بھی حفظ ہیں اور دوسرے شوراہ کے بھی حفظ ہیں اور یہاں اپنا بھی یاد نہیں ہے تو دوسرے کا تو خیر امکانی نہیں ہے ایک ریسرچ تھا جسے غالباً کسی یونیورسٹی نے اس کو کیا تھا اس میں خصوصیات بھی یہ تھی کہ اگر کوئی انسان شاعری کا پڑھنے والا ہے یعنی شیر کو پڑھنے والا ہے مستقل طور پر اگر وہ خود شاعر نہیں بھی ہے تو شیر کا پڑھنے کا اگر ذوق رکھتا ہے کتابوں کو پڑھنے کا بھی اگر ذوق رکھتا ہے تو اس ذوق کی بنیاد پر اس کا حفظہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو کسی چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں خود بخود اس کو یاد رہتی ہے یہ شاعری کے کمالات میں سے اور الحمدللہ یہاں میں نے دیکھا کہ بعض شاعری کی بھی کتابیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں کیا ایسا نہ ہو کہ شعرہ کتاب کہیں اچھا جو سب تفسیر ہے یہ تو قرآن ہے یہ تو فقی ہے نہیں شعرہ کے لئے بھی یہاں پہ کتابیں موجود ہیں اور عدبہ کے لئے بھی موجود ہیں پبلک عوام الناس کے لئے بھی موجود ہیں جو قرآنیات سے کام کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک گفتگو اتنی زیادہ ہے کہ ہر شعبے میں اگر بات کرنا چاہیں تو پھر مجلس یا یہ تقریر بہت طولانی ہو جائے گی لیکن بس اشارتاً میں جلدی جلدی کچھ شیطوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ہمارے یہاں جو ایک لوٹہ واسطہ جس کے ذریعے سے ہماری عوام تک ہمارے دین کی اطلاع پہنچتی ہے وہ یہ ممبر ہے اس ممبر کی برکت سے الحمدللہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے سکول کالیجنزوں نہ جانے کے اتنی بڑی بڑی ڈیبیٹس کر ڈالتے ہیں اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے چاہے وہ نوجوان یونیورسٹی میں ہو چاہے آپ صاحبان آفیسز میں ہو جب کبھی بھی چھوٹی بہت بھی بحث نکلتی ہے تو ہمارے ممبروں کے برکت سے اتنا ہمیں پتا ہے کہ کیسے ہمیں اپنے حقانیت کو اپنے مسئلہ کے حقانیت کو بیان کرنا بہت آسان سا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ممبر سے اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ ہم کو ضرورت نہیں پڑتی لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کہاں لکھا ہے یہ ہمارے لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کسی نے میں نے اگر کوئی بات پڑھی کسی کو لگا کہ یہ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ کہاں لکھا ہے اگر یہ بات آپ سے ہو جائے کہ کہاں لکھا ہے تو کیا کہیں گے کہاں لکھا ہے تو بہرحال اپنے مزاج کے اعتبار سے اگر کسی کو تاریخ میں انٹریسٹ ہے تو یہاں پہ موجود ہے کسی کو قرآنیات سے انٹریسٹ ہے قرآنیات میں ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پر ہمارا جو تصور ہے مدارس کے بارے میں اور حوزے کے بارے میں تو وہاں پہ میں آپ کو بہت سمپل الفاظ بتاتا ہوں کہ میرا خود کا کہ جب میں جبکہ ہمارے گھر میں مدرسے ہیں ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے سب علماء پائے جاتے ہیں لیکن جب میں حوزے میں نہیں گیا تھا جب تک مکتب میں تھا تو مکتب میں کتابیں پڑھا جاتی اردو دینیات اور قائدہ یا قرآن اب اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپائنڈ کر دیجئے یعنی اب ہم جب حوزے میں جاتے ہوں گے تو وہاں پہ ایک موٹی کتاب ہوتی ہوگی اردو کی ایک موٹی کتاب ہوتی ہوگی احکام کی جس میں مولانا لوگ کو یہ پڑھائے جاتا ہو کہ دیکھیں اگر کسی نے کوئی سوال پوچھ لیا تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا ایک کتاب احکام کی یا سمجھ لئے توزیل مسائل ایک کتاب حدیث کی جس میں ساری حدیثیں لکھی ہوں گی اور اسی کو مولانا لوگ کو پڑھا دیا جاتا ہے اور پڑھانے کے بعد اسی کو آکے مولانا لوگ ہر مجلس میں دو چار حدیثیں ہم کو سکھا دیتے ہیں ایک کتاب ہوتی ہوگی تاریخ کی بڑی موٹی سی جس میں مختلف عیمہ کی تاریخ خلفہ کی تاریخ حکمرانوں کی تاریخ زمانوں کی تاریخ اس طریقے سے یہ کتاب یہ ہوگئی یہ چار پانچ کتاب کل ملا کے حوضے میں ہوتی ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہوگا یہی تصور سب کا ہے کیا اور کیا پڑھائیں گے جب کہ جب آپ پڑھنے جائیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں نہ توزیل مسائل پڑھائی جاتی ہے نہ حدیث کی کوئی ایسی کتاب ہوتی جو پڑھائی جاتی ہو کہ یہ کہتے ہیں یہ پڑھ لیجئے بس الحمدللہ آپ قابل ہو جائیں گے ان میں سے کوئی چیز نہیں پڑھائی جاتی آپ لوگ سب مجھے بڑی حیرت سے دیکھ ان میں سے کوئی چیز حوضے میں نہیں پڑھائی جاتی آپ کو تاریخ کا مسئلہ بیان کرنا ہے تو تاریخ مثال کے طور پر پیغمبر کے زمانے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاریخ کو کس طریقے سے پڑھائی جاتا ہے تاریخ کو ایسے پڑھائی جاتا ہے یا تو پولٹیکل انداز میں کہ اس زمانے میں سیاسی حالات کیسے تھے یا ثقافتی یا کلچرل انداز میں کہ اس زمانے میں لوگوں کے درمیان میں کلچر کیسا تھا کیوں کیونکہ جب تک ہم کسی معاشرے کے کلچر کو نہ سمجھیں گے تاریخ پڑھنا کوئی کام تھوڑی نہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں لوگ پانچ پانچ شادیاں کر رہے ہیں ہمارے یہاں ایک چلچہ دو ہو جاتی تو لوگ اس کو گھر گھر کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کتنا بھور آدمی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پانچ نارمل ہے اور یہاں پہ دو بھی مشکل ہیں یہ کیسے پڑھا چلا ہے یہ تاریخ جب آپ کو پڑھائی گئی اس کلچر کے لائٹ میں جیسے کہا جائے کلچر کے پرسپیکٹیو میں مثال کے دور پر بہت آسان سی مثال آج کے زمانے میں ابھی دو ہزار اکیس شروع ہو گیا ہے ابھی بھی ہمارے ایک طالبین دوست تھے افریقہ کے اور خود سیاپوس افریقی ایک سال گئے گرمی چھٹی میں کہا کہ میری شادی سید میں جا رہا ہوں اپنے وطن بہت بہت مبارک ہو وہاں سے واپس آئے شادی ہو گئی دوسرے سال گئے پتہ چھلا ایک اور زوجہ آگئی ہم نے خیریت تو کیا پرانی والی سے کوئی جگڑا ہو گیا ہے کہ نہیں وہ بھی ہے ہم نے کہا یہ کیسے کہ نہیں ہماری زوجہ نے کہا ایسائی کی ایک اور شادی آپ کر لیجئے ہم نے کہا یہ ایسا ہو جائے کہاں ملتی ہے ایک سلوات پڑھ دے پر محمد والا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فرہنگ ان کا کلچر ابھی بھی ہمارے کلچر سے الگ ہے آج جو انگریزوں کے یہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ بتائیے کہ پیغمبر نے اتنی کم سن خاتون سے جو کی ان کے سنے کے بارے میں اختلاف ہیں مجھے اس سے بحث نہیں کرنی ہے کہ اتنی ساری شادیاں کر لیے اور یہ کر لیا وہ کر لیا آپ اپنے انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ بھی ایک واقعہ سن لیجئے بڑا ہی حسین ہے ہمارے ساتھ ایک طالبین تھے انگلینڈ کے رہنے والے ان کا واقعہ ہے کہنے لے گا کہ میں سکول میں تھا اور میں ہمارے والدین کی اس دن ویڈی کے انیورسری تھی تو میں نے ایک گفٹ خریدا گفٹ خریدنے کے بعد میں اپنے کلاس میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے اسے پیک کر رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو انہوں نے کہا کہ آج میرے پیرنٹس کی ویڈی کے انیورسری ہے تو میں ان کے لیے گفٹ لائیا ہوں اس کو پیک کر رہا ہوں تو کہا اچھا اچھا بہت مبارک ہوئی ہے وہ تو جیسے ہوتا ہے عام طور پر کہ اچھا مجھے اپنے والدین کی ویڈی کے انیورسری یاد ہے تو کیا آپ کو بھی آج ہے کہ آپ کی والدین کی انیورسری کب ہوتی ہے تو آپ کی حساب سے کیا جواب ہونا چاہیے تھا جنوری میں ہوتی ہے مارچ میں ہوتی ہے ڈسمبر میں ہوتی ہے کہا نہیں جواب یہ ملا کہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو جب شادی ہوگی تو انیورسری منائے جائے گا تو فرہنگ کا فرق ہے کہ جن کے یہاں اولادیں ہو گئیں اور ابھی تک سے سمجھ مجھے دیا شادی کریں کی نہ کریں تو ان کے یہاں تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہی نہیں ہے کہ جن کے یہاں پانچ پانچ بیویاں ہیں کہ یہ پانچ پانچ کیسے ہو گئی آخر عمر تک جو آدمی فیصلہ یہ نہ کر سکے کہ شادی اسے ایک کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے وہ دوسروں کا فیصلہ کیسے کر رہا ہے کیوں کیوں کی اس نے فرہنگ کو دیکھا ہی نہیں اس نے اس کلچر کو دیکھا ہی نہیں تو اس طریقے سے بھی پڑھائی کی جا سکتی ہے یہاں پہ الحمدللہ کتابیں موجود ہیں جیسے اب علم حدیث ہے یہاں پہ علم حدیث کی بھی کتابیں موجود ہیں آج کل الحمدللہ اپنے یہاں بھی ایک مصیبت ہے بہت بڑے بڑے جسے کہا جائے کہ محدثین موجود ہیں جن کو ٹھیک سے عربی نہیں پڑھنی آتی اور وہ صرف حدیثوں کا ریفرنس دیتے ہیں ایسے لوگ بھی بہرحال پائے جاتے ہیں میں بھی ان سے بھی گزارش کروں گا ان سے بھی کہیے کہ یہاں پہ موجود ہے آپ کے لئے ایک زخیرہ آ گیا ہے یہاں پہ آ کے پڑھیں کم از کم کیوں کیونکہ علم حدیث کوئی معمولی علم نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں نے حدیث میں دیکھا ہے سب سے پہلی بات جو حدیث آپ نے دیکھا وہ کس کتاب میں ہے اس کو نقل کس نے کیا ہے جس نے نقل کیا ہے وہ قابل اعتبار ہے بھی کی نہیں ہے سچ بولنے والا ہے کی جھوٹ بولنے والا ہے کیونکہ ایسے بھی بہت سارے لوگ پائے جاتے تھے کہ ایک زمانہ جب یہ ہے کہ شروع شروع میں حدیثوں پر بین لگ گیا کہ حدیث کو نقل کرنا صحیح نہیں ہے لہٰذا آپ لوگ حدیث کو نقل نہ کریے کیوں کیونکہ اس سے کنفیوجن ہو سکتا ہے کہ حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد ایک اس سے بہتر سلوات بیٹھتے ہیں علم حدیث کے سلسلے میں کہ علم حدیث کون سا علم ہے کیسا ہے ایک حدیث اگر کسی کے پاس نقل کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کتنی زحمتیں ہیں پیغمبر اسلام نے سن ایک ہجری میں ایک مثال کے طور پر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہم آج یہاں چودہ سو بیالیس میں بیٹھے ہیں یعنی ایک بات جو چودہ سو بیالیس سال پہلے ایک فرمائی گئی یا کہی گئی آج جو ہم تک پہنچی ہے کیا یہ وہی بات ہے یا بیچ میں کسی نے جو ہے کہا کہ رہے رسول کو کیا زحمت دے ان کی طرف سے ہم ہی بتا دیتے ہیں کسی اور نے تو زحمت نہیں کیے یہ جو آج اتنا آسانی سے ہم ایک حدیث کوٹ کر دیتے ہیں یا بیان کر دیتے ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہے ایک زمبائی میں ارز کر رہا تھا کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ جب یہ ہوا کہ پیغمبر کی حدیثوں کو جمع کیا جائے جس کے پاس جہاں کوئی حدیث موجود ہے اس کو وہ لے کر کے آئے تاکہ اس کو دربار سے کچھ انعام دیا جائے گا اسی بہانے پیغمبر کی حدیث کا کلیکشن ہو جائے گا نیت خالص ہے لیکن بیچ میں چور بھی تو پائے جاتے ہیں اگر کسی کو پتا چل جائے کہ ایک جملہ بتانے سے مثال کے طور پر ہزار روپے ملنے والا ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے بلکہ اگر یہ کہیں کہ دو شاہد لے کے آنا تھا یہ بھی ہوا کہ دو شاہد لے کے آنا ہے اگر دو دو سو روپے بھی دیں گے تو تب بھی تو چھ سو روپے بچ رہا ہے پھر ہی میں کوئی مشکل نہیں ہے وہ بھی کہے گا ہمیں سر ہی لانا ہے گواہی میں کہ ہاں میں نے سنا تھا وہ بھی کہیں گے ہاں میں نے سنا تھا دو دو سو روپے رکھے چلے گئے تو یہ جو ہماری حدیثوں میں جو اضافات ملتے ہیں بہت ساری حدیثیں جو ایڈ ہوئی ہیں ان کو کیسے چھانا جائے سچ جو ہے وہ ان حدیثوں میں چھپا ہوا ہے یہ کیسے نکلے گا اس کے بھی طریقے بہرحال کتب میں موجود ہیں یہ تمام چیزیں میں آپ کو صرف ایک نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جو علم ہے یا جو یہ دین ہم تک پہنچا ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے یہ جو نعمت ہے یہ انہی کتابوں میں چھپی ہوئی ہے اور کم سے کم اب جب کی یہ ہمارے درمیان میں پہنچ چکی ہے تو کم سے کم ہماری ذمہ دار یہ ہے کہ ہم یہاں پر برابر شرکت کریں کیونکہ جیسے جیسے یہ واحد ایک ایسا خزانہ ہے دنیا کا ہر خزانہ خالی ہو جاتا ہے باٹنے سے لیکن علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ جتنا باٹھتا ہے اتنا بڑھتا ہے جتنا بڑھے گا اسی طریقے سے اس کے مقام میں بلندی حاصل ہوگی اور ہماری عوام میں پیغمبر اسلام کی بے حساب حدیثیں ہیں جو عوام الناس کے لیے علماء کے لیے تو الگ بات ہے کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے جس نے پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کسی آدمی نے چالیس حدیثیں ابھی میرے ایک دوست ہیں انہوں نے ایک مجموعہ بنایا تھا جس میں چالیس حدیثوں کا مجموعہ تھا جس میں دو لفظ کی حدیثیں ساری حدیثیں دو لفظ کی دو لفظ کی چالیس حدیثیں یعنی اسی لفظ اگر کوئی انسان پیغمبر شاہد فرماتے ہیں کہ اگر میری عمت کوئی آدمی جو چالیس حدیثوں کو حفظ کر لے تو اسے روز قیامت فقیح کی طرح اٹھائے جائے گا ایک طرف سمجھ لیے کہ آیت اللہ خوئی ہے آپ تصور کریں کہ ایک طرف آیت اللہ خوئی آگر سیستانی اور بڑے بڑے مراجع اور بڑے بڑے محدثین ایک طرف اور ایک اس میں درمیان میں ایک معمولی سا آدمی جس نے چالیس حدیثوں کو حفظ کیا ان کی صف میں موجود ہے تصور کریں کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ سب کی سب عالم ہیں اس پہ کچھ نہیں کیا اس نے صرف چالیس حدیثوں کو حفظ کر لیا اور الحمدللہ اگر میں موٹی موٹی بات کروں تو ہم لوگوں کو دس پندرہ تو اسے ہی یاد ہے من کنت مولا ایک یاد ہو گئی انتالیس بچی ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد وعالی محمد بہرحال اب جبکہ یہ نعمت ہمارے درمیان میں ہے تو ہم اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں کہ نہ فقط خود ہم یہاں تک آئیں بلکہ اگر کوئی اہل تحقیق کسی اور مسلک کا بھی ہے تو اس کو بھی دعوت دیں کہ اگر اس کو دعوت دینے سے اور ہماری دعوت کی وجہ سے ایک آدمی اگر ہدایت پا گیا تو رہتا رہتیق دنیا جب تک وہ ایک عمل نیک عمل انجام دے گا اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا وصل اللہ علی محمد وعالی الطاہرین